انڈیا ویسے سری لنکا 30-20 میں انڈیا کی کیا پلائنگ 11 ہوگی اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ ہے ساتھ ساتھ روحیت شرما ویرات کولی جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں سری لنکا اور ونڈے سیریز جو ہے وہ کلیں گے تو اس حوالے سے بھی ایک اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل میں پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب لازمی کریے گا 10K کی فیملی الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی ہے بھائیو لیکن اب بھی ہم نے اس فیملی کو مزید بڑھانا ہے اس لیے ہمبر ریکویسٹ ہے شو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیں اچھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ روحیت اور ویرات جو ہے وہ سری لنکا پہنچ گئے ہیں اور ورلڈ کپ جس طرح ان کا کیا ڈریم جو ہے وہ ان کا کمپلیٹ ہوئے اور بہت عرصے بعد جو ہے وہ روحیت شرما نے ایڈ ڈی اینڈ ٹروفی انڈیا کو جتا کے دی ویرات کولی نے فائنل میں آؤٹ کلاس اننگ کھیلی اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے سیلیبریشنز کی اب فائنلی جو ہے وہ ایک دوبارہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے روحیت شرما اور ویرات کولی اور گوتم گنبیر کے ایرہ میں روحیت شرما اور ویرات کولی کھیلیں گے یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا اب اور آل انڈیا نے جس طرح کرکٹ کھیلی ہے سوریا کمار جادہ اور گوتم گنبیر کو بہت پریس کیا گیا ہے میں تھی یہاں تک کہوں گا کہ گوتم گنبیر کو جس طرح پریس کیا جا رہا ہے میں نے اپنی زنگی میں اس طرح نہیں دیکھا کہ کسی بھی کوچ کو کپتان سے زیادہ پریس کیا جائے یہ میں نے پہلی طرف دیکھا ہے کہ گوتم گنبیر کو کپتان سے زیادہ پریس کیا جا رہا ہے تو اب جو دوستو سیدھی بات ہے کہ روحیت اور ویرات خصوصی طور پر ویرات کولی کا آپ کو پتا ہے کہ گوتم گنبیر کے ساتھ کافی دفعہ ایکسچینج آب ورڈز بھی ہوئے اور آئی پیر میں تو ایک دفعہ بالکل آمنے سامنے ان کی فائٹ ہوگی تھی تو اب دیکھتے ہیں بڑا ہی انٹرسٹنگ سین ہوگا کہ کیا روحیت اور ویرات کولی سپیشلی گوتم گنبیر کے ساتھ انڈر کیسے کھیلیں گے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سین ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میرا اپنا اندازہ دوستو کہ برات کولی چیمپئن پلیئر ہے اور گوتم گنبیر بھی بہت ہی ذہین ترین اگر بندہ آنا تو وہ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے ان دونوں کی بڑی اچھی بانڈنگ ہوگی اور ایڈ دی اینڈ انڈ انڈ کرکٹ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ساتھ ساتھ اگر انڈیا کی پلنگ لیون کے آپ کو اپ ڈیڈ دوں تو لگتا ہے یہ ہے کہ سنجو سیمسن کو ایک اور موقع نہیں ملے گا اور شبمن گل جو ہے وہ لاس ٹی ٹوئنڈی کھیلیں گے اور ساتھ ساتھ واشنگٹن سندر بھی جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں اور شاید ربی بشنوی یا اکشر پٹیل میں سے کسی ایک کو ریسٹ کرائے جائے اور ان کی جگہ پر واشنگٹن سندر کو کھلائے جائے یہ دو اپ ڈیٹس ہیں کہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور مجھے نہیں لگتا کہ تھرٹی ٹوئنڈی میں بھی انڈیا چھوڑے گا اور انڈیا سری لنکا کو تھرٹی ٹوئنڈی میں بھی شیکز دے گا اور وائٹ واش کرے گا دوستو شو اچھا لگو ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں اور چینل سے جسنا آپ نے پیار بڑھا ہے بس ہی ستر اپنے پیار بڑھاتے ہیں اور سبسکرائب کے بٹن پہ لازمی کلک کریں ابھی آپ نے ہوسٹ ماتھیو دین کو اجازت دیں اللہ حافظ